ایک کروڑا ٹائس لاکھ سے زیادہ سنکرمن کے معاملے اور چار لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت یہ برازیل کا اب تک کا آکڑا ہے امریکہ کے بعد برازیل ہی وہ ملک ہے جہاں کورونا سے سب سے زیادہ موتے ہوئی ہیں لیکن بیٹے کچھ دنوں سے برازیل کے بیتر کورونا کا کہر کم ہوتا دکھائی دیا سنکرمن کے معاملے اور ڈیتھ میٹر بھی گرنے لگا لیکن دو دن بعد کلر کورونا پھر سے لوٹا اور ایک بار پھر برازیل میں وکشانو کا خونی کوہرام شروع ہو گیا آخر کیسے یہ آپ خود دیکھئے کورونا کے کہر سے پوری دنیا ترہمام کر رہی ہے ایسا کوئی ملک نہیں بچا جہاں کورونا نے لاشوں کا ڈھیر نہ لگایا ہو برازیل بھی کورونا کے دنش سے چھٹ پٹا رہا ہے بیٹے سال برازیل میں کورونا کا تانڈو چرم پر تھا ہزاروں کی تعداد میں ہر روز سنکرمڑ کے معاملے سامنے آ رہے تھے ڈیتھ میٹر اوپان پر تھا کئی کئی بار تو برازیل میں اتنی زیادہ موتیں ہوئیں کہ وہاں ساموہی قبرستان تک بنانے پڑے سال بدلنے کے بعد بھی برازیل کا حال نہیں بدلا ویسے ہی موتیں ہو رہی تھی ویسے ہی لوگ وائرس کا شکار ہو رہے تھے اور اس کی وجہ تھی برازیل کا کورونا ویرین جسے سب سے زیادہ خونخار مانا جاتا ہے اسی بیچ برازیل کی سرکار نے کچھ سختیاں بھی بڑھتی تاکہ کورونا کی چین کو بریک کیا جا سکیں اور یہ قواعد کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی تھی مارچ مہینے میں جب برازیل میں ساٹھ ہزار سے زیادہ سنکرمڑ ہر روز آ رہے تھے ہر دن چار ہزار کے قریب موتیں ہو رہی تھی اپریل آتے آتے یہ سلسلہ بہت کم ہو گیا ایسا لگا مانو اب برازیل کورونا کے خطرے سے باہر نکل جائے گا لیکن ایسا ہو نہ سکا کیوں یہ جاننے کے لیے آپ برازیل کے بیٹے 48 گھنٹوں کے انہاکڑوں کو دیکھئے برازیل میں چار مائی کو انہتر ہزار تین سو اٹھتر سنکرمڑ کے نئے معاملے سامنے آئے اور تین ہزار پچیس لوگوں کی کورونا نے جان لے لی بات تین مائی کی کریں تو اس دن چھتیس ہزار پچ سو چوبیس لوگ کورونا سنکرمیت ہوئے اور ایک ہزار چوون لوگوں نے دم پھوڑا آپ نے دیکھا کہ جہاں تین مائی کو برازیل میں ایک ہزار چوون موتے ہوئیں وہیں ٹھیک اس کے چوبیس گھنٹے بعد یعنی چار مائی کو تین ہزار پچیس لوگوں کی جان چلی گئے یعنی تین گنا زیادہ ٹھیک اسی طرح ہے سنکرمڑ کے معاملے بھی قریب دو گونی رفتار سے بڑھے وہ بھی صرف ایک دن کے بھی تک یعنی برازیل میں گھا تک وشانو نے یوٹن لے لیا ہے اسی خونی انداز کے ساتھ برازیل میں گھا تک وائرس ہر عمر کے لوگوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے برازیل کا میڈیکل سسٹم کورونا کے آگے فیل ہو چکا ہے نہ اوکسیجن ہے نہ آئی سیو ہے نہ وینٹیلیٹر ہے نہ اسپتالوں میں بیڈ ہے اسی بیچ ایک ریسرچ میں یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ کورونا کا وائرس برازیل میں گربووتی مہلاؤں کے لیے کال بنتا جا رہا ہے برازیل میں گربووتی اور ترنت ماں بننے کے بعد آٹھ سو مہلاؤں کی موت سے پورا دیش ہل گیا ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے فیلحال اس کا پتا بھی نہیں چلا ہے لیکن برازیل کے بھائیابہ حالات سے پوری دنیا پریشان ہے بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر